سلیم سلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم برادرانِ بللتِ اسلامیہ عالی حضرت امامِ اہلِ سنت ہماری جان ہماری شان سنیوں کی پہچان بریلی کے احمد رضا خان علیہ الرحمت و الرزوان ارشاد فرماتے ہیں بہار ہیں شادیاں مبارک بہار ہیں شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک کھلک سب اپنی لیمیں یہ گھرعنا دل کے بولتے تھے حضرات برادرانِ بللتِ اسلامیہ تو اللہ رب العزت قرآنِ پاک میں ارشاد فرماتا ہے اعلان کرتا ہے میرا رب یا ایوہن ناس تقو ربکم اللجی خلقکم من نفس وائدہ قرآنِ پاک کا چوتھا پارہ ہے سورہ نیسا ہے سورہ نیسا کے شروع میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اللہ درنے کا حکم دے رہا ہے اور نکاح کے اندر جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو جتنی بھی آیتیں پڑھی جاتی ہیں سب میں اللہ کا حکم ہے اللہ سے ڈرو رب فرماتا ہے کہیں لوگو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اگر دنیا سے جانا تو مسلمان ہو کے جانا بے شک اللہ فرماتا ہے جہاں بھی دیکھو جتنی آیتیں نکاح میں پڑھی جاتی ہیں سب میں اللہ کہتا ہے ڈرو اللہ سے ڈرو یا اللہ کہاں ڈرنے مسجد میں جائیں تو ڈرنے اللہ فرماتا ہے کہ مسجد ہی نہیں اگر کاروبار کرتے ہو پھر بھی ڈرو دکان پر بیٹھتے ہو پھر بھی ڈرو جنگل جاتے ہو پھر بھی ڈرو رات کی تنہائی ہے پھر بھی ڈرو دن کا اجالہ ہے پھر بھی ڈرو رات کا اندھیرہ ہے پھر بھی ڈرو ہر وقت ہر لمحہ ہر کھڑی اللہ سے ڈرو جھوٹ سے بچتے رہو غیبت سے بچتے رہو چغلی سے بچتے رہو حسد سے بچتے رہو حضرات برادران ملت اسلامیہ لیکن اللہ نے یہ بھی تو فرما دیا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُبُ مُبِين اے لوگوں سننو بے شک یہ جو شیطان ہے تمہارا کھلا دشمن ہے اس سے بچ کے رہنا اگر اس کے کہنے پر چلتے رہے تو تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا تم تباہ ہو جاؤگے اللہ اکبر دنیا میں ہی تمہارا ایمان لود لیا جائے گا ختم ہو جائے گا برباد ہو جائے گا تو شیطان کے کہلے پر مچ اللہ آج ہم اور آپ جب شادی کرتے ہیں تو حضرات مہترم شادی طریقہ رسول کا ہے سنت رسول کی ہے لیکن اسی شادی کے اندر ہمارے نوجوان بھائی ڈی جے بڑی شان و شوکر سے لاتے ہیں ناچنے والوں کو بلاتے ہیں حضرات طریقہ رسول کا ہے سنت رسول کی ہے اور دعوت شیطان کی کی جا رہی ہے بلایا شیطان کو جا رہا ہے عزیزان مہترم برابران ملت اسلامیہ نہ کہ ہم نے شیطان کو بلایا ہوتا نہ کہ ہم نے اگلیس کو دعوت بھی ہوتی بلکہ تو اللہ کے رسول کے وہ غلام ہے ہم تو یہ کہتے تھے ہمارا فخر ہے یہ ہم غلامان محمد ہیں ہمیں باطل سے کیا جر سیرے دامان محمد ہیں نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں ارے جہاں تو مہب کر دیں نہ رہے اللہ اکبر میں نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں لیکن کیا ہو گیا ہے مسلمانوں تمہیں عزیزان مہترم برابران ملت اسلامیہ ہمارے حالات بلکل الگ ہیں اگر ہم شیطان کی دعوت کرتے ہیں تو دیکھو جب کسی کے گھر پر شاہی ہوتی ہے اگر اس کا بھائی ناراض ہے تو اس کو منایا جاتا ہے اگر اس کا پروسی ناراض ہے تو اس کو منایا جاتا ہے اگر دھر والے سے نہیں مانتا تو رشتے دار آتے ہیں اس کو مناتے ہیں پروس والے آتے ہیں اس کو مناتے ہیں رشتے ناتے والے ملنے والے تو اس کو احماب آتے ہیں کہتے ہیں چلو بھائی ایک بار ہمارے ساتھ چلو اس کو منا لیتے ہیں یہ نہیں کھائے گا تو سب کا کھانا حرام ہو جائے گا کسی کو اچھا نہیں لگے گا حضرات تو منانے کے لیے جاتے ہیں بھائی بھائی کو میں آنے کے لئے جاتا ہے یہاں تک کہ حضرات محترم اگر کوئی بھولک بجانے والا آ جائے اور سو روپے مانگیں دو سو روپے مانگیں تو ہم دو سو روپے دے کے اس کو رازی کرتے ہیں اگر کوئی چار بھائی اٹھانے والا حضرات محترم وہ آ جائے حضرات میں نام لینا پسند نہیں کرتا تو برادران ملت اسلامیاں اگر وہ سو میں نہ مانے دو سو میں نہ مانے تو تم پانسو روپے دے کے اس کو راضی کرتے ہو لیکن اسی شادی کے اندر جو طریقہ رسول اللہ کا ہے جو سنت رسول اللہ کی ہے جو اللہ کا حکم ہے ہم سب کو مناتے ہیں لیکن جس نے سب کچھ دیا اس حضرتہ کو ناراض کرتے ہیں اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں حضرات محبرم کاش کہ تم نے اس کے رسول کو راضی کر لیا ہوتا کاش کہ اللہ تبارک عبتالہ کو ہم نے راضی کر لیا ہوتا تو قسم اللہ کی ہمارے اوپر اللہ اتنی رحمتوں کی بارشیں فرماتا کہ حضرات ہم دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہو جاتے اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہمارا ٹھکانہ جنت ہو جاتا جنت میں چلی جاتی حضرات برادرانی اسلام اللہ رب العزت نے فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی جان سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو پیدا کر دیا حضرات محترم تو اللہ نے ایک جان سے ہم کو پیدا کیا ہے ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کی ماں حضرت حووہ سلام اللہ علیہہ حضرات محترم برادرانی ملتی اسلامیہ جیسے مردباد کے لہنے والے کو مردبادی کہا جاتا ہے ایسے ہی آدم کی اولاد کو آدمی کہا جاتا ہے ہم اور آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں حضرات یہ جو رشتہ ہے اس کی خصوصیت کیا ہے نکاح کی پہلی خصوصیت جتنے رشتے دنیا کے اندر موجود ہیں حضرات محترم چچا تاؤ کا رشتہ ہے چچا بھتیجے کا رشتہ ہے باپ بیٹے کا رشتہ ہے بھائی بہن کا رشتہ ہے ماں بہن کا رشتہ ہے استاد کا شاگرد کا رشتہ ہے حضرات محترم استاد اپنے شاگردوں سے محبت کرتا ہے شاگرد اپنے استاد سے محبت کرتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ امام سے محبت کرتے ہیں امام مقتدیوں سے محبت کرتا ہے مختدی امام سے محبت کرتے ہیں عزیزانِ محطرم برادرانِ ملتِ اسلامیہ بہت سارے رشتے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن کوئی سند نہیں ہے کسی کے پاس کہ یہ محبت اللہ کی جانب سے ہے کوئی سند نہیں کہ یہ محبت اللہ کی جانب سے ہے لیکن میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے و جعالہ بینکم موضتوں و رحمہ کہ ہم ان دونوں کے دلوں میں محبت کی فضا کو رحمت کی فضا کو قائم فرما دیتے ہیں حضرات جب دولہ دولن ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو حضرات یہ انجان تھے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ایک دوسرے سے بات نہیں کی لیکن قصد اللہ کی ایسا لگتا ہے جب ان دونوں کے اندر حضرات محبت اللہ پیدا فرما دیتا ہے کہ ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہیں نہ جانے کب سے جانتے ہیں تو یہ محبت میاں بی بیوں کا جو رشتہ ہے ان کے اندر جو محبت پیدا فرماتا ہے کوئی اور نہیں رب قرآن میں انشاءات فرماتا ہے و جعالہ بینکم موضتوں و رحمہ کہ ہم ان دونوں کے دلوں میں محبت کی فضا کو رحمت والی فضا کو قائم فرما دیتے ہیں سبحان اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے میاں بی بی کے اندر محبت اور حضرات یہ رشتے جتنے بھی ہیں نکاح کی دوسری خصوصیت کہ یہ جو رشتہ نکاح کا ہے اگر آپ محبت یہ تمام رشتے جو نکاح سے الگ ہیں وہ دنیا میں آ کر بنتے ہیں باپ بیٹے کا رشتہ دنیا میں آ کر بنا ماں بیٹے کا رشتہ دنیا میں آ کر بنا چچا بھتیجے کا رشتہ دنیا میں آ کر بنا بھائی بھائی کا رشتہ دنیا میں آ کر بنا لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ جو نکاح کا رشتہ ہے یہ دنیا میں نہیں بلکہ جنت کی بہاروں میں قائم ہوتا ہے اور سب سے پہلے حضرت آدم اور حضرت حووہ کا نکاح جنت میں پڑھایا جاتا ہے سبحان اللہ اور پھر میرا علم ارشاد فرماتا ہے یا آدم اس کن انتا وزوجو کل جنتا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو سبحان اللہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو حضرات تو یہ نکاح کی خصوصیت ہے پروردگارِ عالم نے یہ جو ہمیں حضراتِ محترم نکاح کا حکم دیا ہے تو حضرات نکاح کرنا فرض بھی ہے نکاح کرنا جو ہے سنت بھی ہے نکاح کرنا مستحب بھی ہے نکاح کرنا باجب بھی ہے اور بعض اوقات ایسا وقت بھی آتا ہے کہ نکاح کرنا ناجائز بھی ہوتا ہے حضراتِ محترم برادرانِ ملتِ اسلامیہ لیکن بڑا وقت چاہیے انشاءاللہ مولانا صاحب بیان کریں گے استاذِ محترم حضرت مولانا فراسل حسین صاحب جو باقی چیزیں رہ جائیں گی حضرات تو اللہ تبارک وطالعہ نے پروردگارِ عالم نے یہ جو رشتہ قائم فرمایا ہے میاں بیویوں کا رشتہ حضراتِ محترم تمام رشتے دنیا میں ٹوٹ جاتے ہیں اور قیامت کے دن بھی ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے قرآنِ پاک میں اللہ انشاءاللہ فرماتا ہے کہ بھائی بھائی سے دون ہو جائے گا اللہ اکبر باپ بیٹے سے دون ہو جائے گا یہ تمام رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اللہ اکبر میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے ادراد جو صحیح معنی میں زندگی گزار کر جائیں گے اللہ قرآن میں انشاءاللہ فرماتا ہے کہ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں تکیہ لگا کر آرام سے بیٹھے ہوں گے نظر آئیں گے سبحان اللہ جنت میں تکیہ لگا کر بیٹھے رہو حضراتِ محترم برادرانی ملتِ اسلامیہ بڑا عظیم رشتہ ہے میاں بیوی کا لیکن آج سب سے زیادہ کچھا رشتہ ہم نے اسی کو بنا رکھا ہے اور کسی رشتے کی سند نہیں ہوتی اور نکاح کی تو ماشاءاللہ باقاعدہ سند ملتی ہے سند ملتی ہے ایک میاں بیویوں میں جھگڑا ہوا اور ہوئی جاتا گھر میں تو میاں نے کہا کہ قسم کھاتا ہوں جب تک تم مجھ سے کلام نہ کروگی میں بھی تم سے کلام نہیں کروں گا تو میاں نہ جب اتنا کہا تو بیوی بھی غصے میں آئی کہ میں تم سے کونسی کم ہوں میرے باپ نے بھی تو بلہ رو دیئے میرے باپ نے بھی تو مجھے بہت مال و دولت دیا ہے تمہارے گھر میں تھائی گا میرے باپ نے گھر بھر دیا سارا دو کمرے بھرے ہوئے ہیں سامان سے موٹر سائیکل میری چلا رہے ہو کار میری چلا رہے ہو واشن مسین میری استعمال کر رہے ہو پھریج کا ٹھنڈا پانی میرے پھریج سے پھی رہے ہو تو بیوی نے کہا کہ میں بھی تم سے کم نہیں ہوں سن لو اگر تم قسم کھاتے ہو تو قسم میں بھی کھاتی ہوں کہ آج کے بعد جب تک تم نہ بولوگے کلام میں بھی نہیں کروں گی بولوں گی میں بھی نہیں اچھا مسئلہ لمبا ہو گیا مسئلہ پہنچا امام آزم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ وہ دور امام آزم کا تھا گئے جناب کہا حضور بات یہ ہو گئی ہے میں نے غصے میں کہہ دیا کہ میں قسم خاتم جب تک تم مجھ سے نہ بولوگی تم مجھ سے بات نہ کروگی میں بھی تم سے کلام نہیں کروں گا تو پھر کیا ہوا امام آزم فرماتے ہیں کہ اس نے بھی کہا کہ میری بھی سن لو اب ذرا میں بھی کہنی ہوں تم سے کہ میں بھی جب تک نہیں بولوں گی جب تک تم نہیں بولوگی تو امام آزم نے مسئلہ حل فرما دیا بولے جب تم نے کہا کہ میں جب تک تم نہ بولوگی میں کلام نہیں کروں گا تو اس کے بعد تو تم سے بولی نا اس نے کہا نا کہ سن لو اب ذرا میری بات میں بھی تم سے کم نہیں تو بولنا تو ہو گیا نا یہ بولنا تو ہو گیا نا تم سے بول گئی وہ گھر چلے جاؤ اب تمہاری بھی قسم پوری ہو گئی ہے تم بھی جا کر اس سے بات کر لو سبحان اللہ تو مسئلہ حل ہو گیا حضرات تو چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں لیکن یاد رکھو ایک بات اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ چل رہی ہے حضرات محترم لڑکی ہماری ما شاء اللہ کوئی عالمہ بنا رہا ہے اپنی بچی کو کوئی قاریہ بنا رہا ہے بڑی پڑھائی مکھائی جا رہی ہے حضرات کوئی ڈونکٹر بن رہی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن جب لڑکے تلاش کرنے کا نمبر آتا تو زمین چاہیے بہت زیادہ بولے دو چار ایک اٹھو کم سے کم ہو چاہیں لڑکا بے پڑھا ہو انپڑ ہو جاہل ہو حضرات محترم اپنی بیٹی کو پڑھ لکھی کو نہیں دیتے زمین کے چکر میں مال کے چکر میں دولچ کے چکر میں انپڑ جاہل کو لڑکی حوالے کر دیتے ہیں موسیقی